گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار و لکاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ two steps solution ہے فلسطین کا چوڑیاں لے کے آئے ہیں اور یہ ان یہ ذرا مہنگے والی وہ تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے اور یہ تمام سربراہان کے لیے اور ان کے جرنیلوں کے لیے کہ جناب تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں یہ جو درجنوں ملکوں کا اسلامی الائنس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ کس کام کے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک کی جو آرمیز ہیں وہ یون پیس کیپنگ فورسز میں تو جا سکتی ہیں وہ الکدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا رہی وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جا رہی یہ جو ان کے جہاز ہر سال کرتب دکھاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے وہ فلسطین کا رخ کیوں نہیں کر رہا اور آج یہ جو گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار و لکاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ two steps solution ہے فلسطین کا یہ انڈیریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کو بھی مان لو اسرائیل کو بھی مان لو یہ تو وہی تماشا لگایا ہے ان بزدلوں نے ایک گھر پہ کوئی بدماش آکے قبضہ کر لیتا ہے اور دو بیٹیاں رہتی ہیں تو پنچائت آکے فیصلہ کرے گی کہ جناب مسئلے کو معاملے کو نپٹانے کے لیے گھر میں two steps solution کر لو ایک بیٹی آپ رکھ لو ایک بدماش کے نام پہ کر دو two steps solution کے نام پہ یہ بدماشی نہیں چلے گی جب قائد یعظم محمد علی جنار رحمت اللہ اللہ نے برے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا before the creation of پاکستان کہ اسرائیل مسلم عرب ممالک کے قلب میں ایک خنجر خونپا جا رہا ہے تو قائد عظم نے یہ کہا تھا کہ مسلمان مسلمانہ نے ہند مسلمانہ نے برے صغیر کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو تم لوگ قائد عظم سے بڑے فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ بھی اور اسلام ایک ممالک کہ جتنے بھی یہ پھنے خان بنے پھر رہے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ there is no two state solution there is only one state solution and that is Palestine وہاں پر آپ Jews کو بھی جو پرانے تھے Christians کو بھی بے شکہ بات کریں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام سب کو حق دیتا ہے لیکن ریاست رہے گی تو صرف فلسطین کی ریاست رہے گی سلطان عبد الحمید غازی نے کہا تھا کہ مکہ کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے لیکن القدس مسجد الاقصاء بیت المقدس فلسطین اس کی حفاظت کا ذمہ مومنین مسلمانوں کے ذمہ ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں موسیقی